دوستو نمسکار پرنام و بیادن سوکار کریں شروع کرتے ہیں آج کی بڑی خبریں سیم سیوراسی چوان نے کہا ہے کہ ہم کورونا کی تیسری ریلائی سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں سرکار پوری طرح سے تیار ہے کورونا کے علاج کے لیے پردیس پوری طرح سے تیار ہے سرکار نے جو بیوستہ کیے اس کے بارے میں جانکاری ہے سرکار نے کہا ہے کہ پردیس میں چار ہزار بیشتر پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں بنائے گئے ہیں وہیں اکتیس ہزار سے ادھک بیشتر آیو سمان یوجنا کے انترگت بنائے گئے ہیں وہیں چوان ہزار ایک سو تیس بیشتر ساس کی اسپتالوں میں ہیں وہیں تیرہ ہزار اٹھ سو بیانبے بیشتر نیجی اسپتالوں میں بنائے گئے ہیں تو اس پرکار سے اڑسٹ ہزار ہزار بیشتر ساس کی تتھا نیجی اسپتالوں میں ہیں اس کے علاوہ آئی اسمان یوجنا کے انترگت تتہ پرائیویٹ میڈیکل کالیجوں میں بھی بشتر تیار کیے گئے ہیں وئی سی ام شوراسی چوان نے کہا ہے کہ بھارت سرکار کے ساتھ میں ایک سو چھاسی پی ایسے پلانٹ کیے جا رہے ہیں اسطحپیت چونتیس پی ایسے پلانٹ اسطحپیت کیے جا چکے ہیں باقی سیس پی ایسے پلانٹ ستمبر ماہ تک پورن ہوں گے تو اس پرکار سے سرکار آکسیجن پلانٹ ہو بشتر ہو یا پھر ان سامگری کو لے کر کے تیسری لڑائی سے لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے وہیں سرکار نے مریجوں کو ہاسپیٹل تک پہنچانے کے لیے بھی بیوستہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہزار دو ایمبولینس تیار کی گئی ہے ایک سو سرسٹ ایمبولینس ایڈوانس لائپ سپورٹ کے لیے ہیں وہیں آٹھ سو پینٹیس ایمبولینس بیسک لائپ سپورٹ کے لیے ہیں تو اس پرکار سے پورے پردیس میں ایک ہزار دو ایمبولینس تیار کی گئی ہے تاکہ کورونا کی تیسری لہر آئے تو ہم پردیس سواسیوں کو جیدہ سے جیدہ سویدہ مل سکے لیکن ہم سبھی چاہتے ہیں کہ کورونا کی تیسری لہر نہ آئے ہم سبھی کورونا گائی لائن کا پالن کریں گے تو کورونا کی تیسری لہر آئے گی نہیں وہیں اگلی آنکار یہ پور کسی منتری سچین یادو جی نے سیم سیوراسنی چوہان کو لکھا آئے پتر کسانوں کے حط میں انہوں نے سیم سیوراسنی چوہان کو پتر لکھا آئے بیس جولائی دو جار اکیس کو انہوں نے پتر لکھا آئے انہوں نے کہا ہے کہ ویدان سبا چھیتر کسراوت کے ساتھ ہی کھرگون جیلے کے کسانوں کے ایک پرتیمی دی منڈل نے مجھ سے بھیٹ کر دلانی فصلوں کے اپارجن میں آ رہی پریسانی کی سکایت کی تھی کرسکوں دوارہ اوگت کرائے گیا کہ فصلوں کے پنجین ہونے کے بعد اوپارجن کیندروں پر انداتا کی اوپج کو نہیں تولا جا رہا ہے ویباگ دوارہ کسانوں کو اوپارجن ہیتو میسیج بھیجنے کی اپران جب کسان اپنی اوپج لے کر اوپارجن کیندر پر پہنچ رہا ہے تب ان کی اوپج کو پورٹل کی خرابی بتا کر تولا نہیں جا رہا ہے جس سے کسانوں کو آرثیق نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پر سی ام سورانسی چوان دھیان دے اور کرمچاریوں کو بتائے اتہ پورکرسی منتری سچن یادو جی نے کہا ہے میرا نورود ہے کہ جن کسانوں کو میسیج کیا گیا ہے اور انہیں اوپارجن کے اندر میں بلائے گیا ہے ان کی اوپج کو آپلائن تولا جا کر پورٹل کی درستی اوپراند اوپج کو اپلوڈ کر کسانوں کو اس کی اوپج کو بیچنے کے آواغمن میں ہونے والے بیعے کو بچائے جا کر کسان کو آرثیق نقصان سے بچائے جا سکتا ہے تو صحیح بات ہے پورکرسی منتری سچن یادو نے کہا ہے کہ ادھیکاریوں سے کہا جائے کہ کسانوں کی فصلوں کو آفلائن تولا دیا جائے مطلب تول کانٹے سے تولا دیا جائے تاکہ کسانوں کو اپنے گھر سے خریدی کے اندر تک آنے میں جو سمیں لگتا ہے بیجل کا خرچہ لگتا ہے جو مجدولی لگتی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے تو اچھی بات ہے گھڈ نیو جھے پہنگلی جان کریے مد پردیس میں کرمچاریوں کے لئے بڑی خبر ہے آدھے کرمچاریوں کو چھٹی پر بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں سرکار فرلو یوجنا لاغو کر رہی ہے اور فارمولہ بیس پچاس کا لگائے گی اس پرکار سے فرلو یوجنا اور فارمولہ بیس پچاس ایک ساتھ لانچ کرنے کا آئیڈیا ہے سرکار کا جس سے مد پردیس میں آدھے ساس کی کرمچاریوں کو چھٹی مل سکتی ہے خبرے آ رہے ہیں کہ مد پردیس کا سرکاری خجانہ خالی ہے اور کرمچاری ڈی اے اوم ساتھوے بیتنمان کے انکریمنٹ کو لے کر آندولن پر اتر آئے ہیں پردیس بھر میں گیاپن دیے جا رہے ہیں منترالے کے کرمچاریوں نے ایک دن کی ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا جلدی پورے پردیس میں سرکار کے خلاب کرمچاریوں کی لام بندی نجر آئے گی اس سے سرکار سنکٹ میں آ سکتی ہے اس لیے اس سنکٹ سے نپٹنے کے لیے ویتوی بھاگ نے مکہ منتری کو ایک سجاو دیا ہے اور وہ سجاو کا نام ہے مد پردیس سیویل سیوائے پھرلو یوجنہ دو جار دو اوم فار مولا بیس پچا یہاں یوجنہ دنانگ دو اگز دو جار دو سے مد پردیس میں لاغو ہے مول روپ سے یہاں یوجنہ مد پردیس کے ادھیکاریوں یہاں کرمچاریوں کی ڈیمانڈ پر بنائے گئی تھی اس یوجنہ کے تحت کوئی بھی کرمچاری کم سے کم تین اور ادھیک تم پانچ سال کے لیے چھٹی پر جا سکتا ہے سمجھنے والی بات ہے آپ سبھی دھیان سے سمجھئے گا اس یوجنہ کو کم سے کم تین سال اور ادھیک سے ادھیک پانچ سال کی چھٹی ملے گی آپ کو چھٹی کے دوران انہیں پچاس فجدی ویتن ملے گا چھٹی کے دوران وہ پرائیویٹ جاب بھی کر سکتا ہے یا پھر اپنا بیجنیس کر سکتا ہے جب تین سال اور پانچ سال کی چھٹی ملے گی تو آرام سے آدمی پرائیویٹ جاب یا کوئی دھندہ کر سکتا ہے چھٹی پر جانے سے ان کی سینئرٹی پرابائیت نہیں ہوگی چھٹی کے دینوں میں انکرمنٹ نہیں ملے گا لیکن کرمچاری اپنی پینسن کا حق دار ہوگا پھرلے یوجنہ کا لاب اٹھاتی ہوئی اگر کرمچاری کا نیدن ہو جاتا ہے تو اس کے آسریت کو انکمپا نیوکتی دی جائے گی وہیں 20-50 کا کیا فارمولہ ہے اس کے بارے میں جانکاری ہے ایسے کرمچاری جن کی سیوہ ہو دی 20 سال اتھوہ آیو 50 سال ہو گئی ہے انہیں دوبارہ کھسوٹی پر کسا جائے گا یوجتہ اور سواست کے ماملے میں یادی کرمچاری فیل ہو گیا تو اس کا ڈپارٹمنٹ اسے انیوار رب سے ہٹا دے گا ارثہ سیوہ نیورت کر دے گا یہاں پرکھریہ بھی نئی نہیں ہے اور مہت پردیس میں کئی بار اس فارمولے کے تحت کرمچاریوں کو وی آر ایس دیا گیا ہے ارثہ ہٹایا گیا ہے یہ سب پرانی یوجنا ہے اور سرکار اس یوجنا کو اس فارمولے کو 2021 میں لاغو کرنا چاہتی ہے 2021 کے لئے ادھیکاریوں نے سیم سیراشی چوہان کو سجاؤ دیے ہیں کہ ان دونوں کو ایک ساتھ کرمچاریوں کے سامنے رکھ دیا جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کئی کرمچاری پانچ سال کیلئے چھٹی پر چلے جائیں گے اور اس دوران انہیں انکریمنٹ نہیں دینا پڑے گا سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سعودی میں ویدان سبا یوم لوگ سبا کے چناؤ ہو جائیں گے تب بھی کرمچاری ناراض نہیں ہوگا ارثہات کرمچاریوں دوارہ جب اوٹ بینک سرکار کو ملتا ہے وہاں پرباویت نہیں ہوگا اچھی پلانیگ ہے وہی یا دی کوئی کرمچاری زیادہ نیاہی کی بات کرے تو اس پر فارمولہ بیس پچاس لاغو کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹل پولٹکس کو تھوڑی چھوٹ دے دی جائے تب ادھکاری اس فارمولے میں فسا کر کرمچاریوں کو باہر نکال دیں گے جنہیں وہ پسند نہیں کرتے ایسا ہونے پر کرمچاری کاروائی کرنے والے ادھکاری سے ناراض ہوں گے سرکار سے ناراض نہیں ہوں گے تو اس پرکار سے کرمچاریوں کو چھوٹی دے سکتی ہے اب آئے گی بات کیا جی کرمچاری چھوٹی پر چلے جائیں گے تو اس دوران کام کون کرے گا اس سوال کا جواب سب سے پہلے تلاس کر لیا گیا ہے اسی جواب نے تو پوری پلاننگ کو جنم دیا ہے جب نیمیت کرمچاری چھوٹی پر چلے جائیں گے تو ان کی کورسی پر آؤٹسورس کرمچاری کو بٹھا دیا جائے گا کتنا بھی اور ٹائم کروالو آؤٹسورس کرمچاری شردد نہیں دیتا چپچاپ کام کرتا رہتا ہے اور کئی بار تو ادھکاری کے دباہ میں آ کر جوکھم بھی لیتا ہے ارثات جیدہ سے جیدہ کام کر کے کم پیسے میں وہ کام کر لیتا ہے آؤٹسورس کرمچاری اپلت کرانے والی کمپنی بھی سرکار کو آگ نہیں دکھاتی بلکہ سرکار کی سیوہ میں ہمیشہ حاجر بنی رہتی تو اس پرکار سے پوری پلاننگ ہے آپ سبھی سہودان رہیے گا وہیں اگلی جانکاری ہے رتلام جیلے میں پوریہ نرمان کے دوران گیرہ ہے سریعے کا جال ایک ویکتی کی موت ہو گئی ہے اس پرکار سے کام نہیں ہونا چاہیے تھوڑی سہودانی سے کام کریے گا وہیں اگلی جانکاری ہے دمو مادل پر کانگریس کی امید ہے کیونکہ دمو اپچناو کانگریس نے جیت لیا ہے بھاجپا کے لیے آگے آنے والا اپچناو چنوٹی بن سکتا ہے وہیں اگلی جانکاری ہے فرجی ینگ سوچی سے نوکری پانے والے چار آروپیتوں کی اگریم جمانت ارجی خارج کر دیئے ہائی کورٹ نے بلکل صحیح بات ہے ایردی آپ فرجی ینگ سوچی سے کوئی بھی جاب پاتے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ تو آپ کو جاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا وہیں اگلی جانکاری ہے مورینا نگر نگم اکاؤنٹینڈ کے تین مکانوں پر لوکا یکت کا چھاپا پڑا ہے پردی دین کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے اس پرکار سے خبریں ہم سبی کو سچیت کرتی ہے وہیں اگلی جانکاری ہے ساگر جیلے میں چار سال سے سوکھے پڑے ہیٹ پمپ سے نکلنے لگی ہے آگ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیٹ پمپ میں پچھلے چار سال سے پانی نہیں ہے اس لئے اسے دبایا جا رہا ہے ہیٹ پمپ کو چالو کیا جا رہا ہے تو گھر سرن کے کارن آگ نکل رہی ہے وہیں اگلی جانکاری ہے دھار جیلے کے کسان نے اے سے سہے جائے پچیس لاکھ لٹر پانی سال بھر میں لے رہے ہیں تین فسل اس پرکار سے ہم سبھی بھی کر سکتے ہیں آپ اس ٹین کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے کھیت میں بارس کے پانی کو اکھٹا کر کے تین فسلے لے کر کے کسانی میں لاپ کما سکتے ہیں وہیں اگلی جانکاری ہے باروی کے ریجلٹ جاری کرنے کی تیاریاں لگبک پوری کر لی گئی ہے اسی سبتہ آپ کا پرنام آ سکتا ہے مدپردیس بورٹ کی باروی کی پرکشہ اپریل میں سمبابیت تھی لیکن کورونا وائرس سنکرمنٹ کی دوسری لہر کی وجہ سے اسے رد کر دیا گیا تھا ایسے میں ان چھاتروں کو تیس تیس چالیس کے فارمولے پر پاس کیا جائے گا مدپردیس بورٹ آپ سیکنڈری ایجوکیشن دوارہ باروی کا ریجلٹ جلدی جاری کیا جا سکتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بورٹ دوارہ باروی کے ریجلٹ کی تیاریاں لگبک پوری کر لی گئی ہے کچھ کاغجی پرکریہوں کے بعد ریجلٹ اسی سبتہ جاری کیا جا سکتا ہے ریجلٹ جاری ہونے کے بعد چھاتر آپی سیلی ویب سائٹ mpresult.nick.in یا mpbsc.mponline.government.in یا پھر mpbsc.nick.in پر اپنا ریجلٹ دیکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے وہیں کرسی منتری کمل پٹیل نے بڑا اعلان کیا ہے تو چلے چھنتے کرسی منتری کمل پٹیل کو لائے گو جو پاتھ ہندگاہی ہیں جتنی بھی کہ ہند پتے سڑکار کی ہونا ہے ان کو گھر پہنچے گھر میں جن کو پہنچے تب تو ہم سوس آسن کہہ سکتے ہیں اور اگر ہم نہیں دے رہے ہم روگوں کی سمجھے ہیں لوگ آتے جاتے چکھا لگا اس کا مطلب سوس آسن نہیں ہے ہم اپنے گرتبیوں کا پانن نہیں کر رہے ہیں سڑکار ہمیں دنگھا دیتی ہیں چھوٹا چھتور سینی کلمچاری ہوئے کھن سینی کلمچاری ہوئے کہیں کے لئے کہ ہمارے بیبھاغ میں اتنی بھوکار جنزی سمجھ دیتا ہے اس بیبھاغ میں اس بیبھاغ کی ساری اجناؤں کا لاگ پاتھ رہی تک پہنچ جائے ہماری سب کی جمعہ داری اور بریشتہ ادھیکاریوں کی جمعہ داری نگرانی کرنا سمیتشہ کرنا اور اس کو خرمانی اس لئے ہم نے پچھے دسمبر کو ہی ہردہ سے میں نے ضرور کیا تھا سو ساسن سبتہ پھر اس کو پکھوڑا بنائے پھر مہنگا بنائے لیکن ایک مہنے میں پورا کام چھوٹا سا جلہ اگر تو بیدھان سبھا ہے تین لاگ ہیں اس لئے جلدی ہوگا لیکن یہاں بھی ہو سکتا کیوں کہ کام تو تو سب کو الگ الگ بھی کرنا ہے ہر پنچاز کے اندر ایک تین بن جائے اور اس لئے آپ کی سمسیہ کا حل آپ کے گھر یہ ابھیان چلایا اور اس کے بعد میں ایک ابھیان ہو ہم چلائیں گے میرا گاؤ میرا تیزت جب ساری سمسیہ گھر پیٹے ہو جائیں گی تو لوگوں کے اندر فرساسن اور ساسن کے فتی بیسواس بڑھے گا وہ پھر ساسن اور پرساسن ان کے ادھیکاری اور جن پردری بھی جنتہ سے جو کہیں گے وہ ان کی بات سنیں گے مانیں گے اور پھر ہم گاؤں کو ہم تیر تکلا دیں گے گاؤں میں جو پردھانو انتری جی کا ارسکلا زنکل پر سوچ بھارت سوچ بھارت کب ہوگا جب سوچ ہمارا گھر ہوگا سوچ ہمارا گاؤں ہوگا سوچ ہمارا مہمی آؤ سوچ راگیاں چلائے اور جنتہ کے سہوٹ ہی چلائے اس میں ستلتہ درمت کی ہم نے نینتن کی کرنا پہ ساسن کی ساری یوجنائیں جنتہ کے سہوگ سے ہم کریں گے کیونکہ دھوکتانت میں سب سے بڑی ستی ہے جنتہ جنتہ جب جاغو کر دیں گے اور ساری جاغو کر کے ہم اتنا بہیاں مطلب بنائیں گے جنتہ ہر کام میں سرکار پر ساسن کا ساتھ دے کھڑی ہو ان کو لگنا چاہی کہ ہم ایک تیز کے جنمکار رہنگ رہنگ دربال میں سے اپنی تک لوگوں کو رکھتا ہے کہ بس میر اور میرا پریبار مجھے خائد داروں باکی تک دیو جنہ جتنے ہماری سرکاری تاریلہ ہیں چاہے جاغ بن چاہتے ہیں چاہے سواس تو سواس کہند رہے چاہے سکون ہیں ان کو لوگ اپنا نہیں مانتے اور اس لئے کھڑکی در پر چھولی چل جاتے لیکن گاؤں کے کسال کھلے میں رکھی خسل بھی چھولی نہیں جاتی کھیت خسل چھولی جاتی کیونکہ وہ نگلاری ہفتار ہم کو چندہ کو سواس میں ہم سواس لانا کہ سرکاری سمپتی جتنی بھی سرکاری کار لے ہیں یہ ہمارا اپنا ہے وہ کو کم لگے گا جب ہم چندہ کا دل اور ویسواس ہی تھے یعنی جو ان کے لئے یوزنی بنی ہے ان کا کنیان من ہم ٹھیک سے کر پائیں